ابھی ہمارا جو مقام وہ سوری دوتا کا مندر یعنی سن ٹیمپل اینڈ سن ڈینڈ تو وہ ہمیں بتائیں گے پرویہ صاحب محتصر الفاظ کے اندر کس طرح یہ تاریخی اعتبار سے پچھلے جو ماضی کے حالات و واقعات اور موجودہ لوگوں کے لئے ایک مشریرہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ گھڑیاں ہیں جیسے یہ سمسی کو کا تیسری گھڑی میں گئی ہوا جی جی ٹھیک ہے نا تو سپیر کا دیت ہے ہاں جی اسی طرح صبح کے وقت شام کے وقت یہ ادھر سے شروع تر جائد سورج آتا ہے ہاں جی اس کا ایک سنٹر میں بہت بڑا پول لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس پول کا سایا جس طرح ہوتا تھا اس سے ہم اندازہ لگتے تھے کہ کون سا ٹائم ہے یعنی ٹائم بھی اور سنٹ کا بھی ہم تیان کر لیتے ہیں کون سا ٹائم ہے اس کا بائبل میں بھی آپ کو ذکر ملتا ہے آہزن کی دوکری جی جی ٹھیک ہے نا تو یہ وہ دوکری ہے جس کی ہمیں پرانے اید نامہ میں بھی ذکر ملتا ہے کہ کون سا پیڑ ہے ٹیک ہے یعنی یہ آٹھ پیڑ چار پیڑ تین پیڑ پیڑ یہ ساری وہ چیزیں ہیں اس کو تقسیم کیا گیا ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک کریں کہ یہ اول ہوتا تھا بہت لمبا اس کا جدل سائے ہوتا تھا ہم اس سے اندازہ کرتے ہیں کہ ٹائم کیا ہے آج کے دور میں ہمارے پاس گڑیاں ہیں موبائل ہیں ڈیڈی چیزیں لیکن اس نمانے میں اس طرح سے جب ستاروں سے دیکھتے تھے کہ کیا ٹائم کیا ہے ہم آگے چلتے ہیں اب باقی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہی گا یہ آقاب ہیں ان کے مندر بناتے تھے جتنا خوبصورت اور پیسہ وہ ضائع کرتے تھے محلوں پر اسی طرح اپنے مقبروں پر دکھاتے تھے ٹیک ہے ان کی ڈیزائر کرنا اور جو ان کا شوق ہوتا تھا وہ اپنی قبر پر اس کو واضح طور پر لکھتے تھے جیسے آج کل بلیوں والی سرکار ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو تو والی سرکار یہ بڑے مشہور والے مشہور ہاں جی ننگی سرکار ننگی سرکار وغیرہ اس وقت جو بادشاہ کو پسند ہوتا تھا جیسے جانور گھوڑا ہو گیا عقاب ہو گیا جی تو وہ اپنے مقبرے پر اس کو بڑا واضح طور پر لکھتا ہے یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی یاد رہے کہ یہ اس کے شوق یہاں بھی کہہ لے آپ ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہاں جو سرکار عقابی ہے عقابی ہے ہاں جی ناظرین اب یہ چیز دیکھیں یہ وہ تاریحی پہلو ہیں جو اس وقت کے بادشاہ مشہور چیزیں کرتے تھے یہ ایگل یہ ہے ٹھیک ہے جی مقبر تھے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ جب انسان مر جاتا تھا بادشاہ جب مرتے تھے ان کے لیے مٹی کا برطل نہیں تھا ان کے لیے گولڈن یا کسی اور چیز کا برطل لیتے ہیں ہاں جی وہ بادشاہ علامت ہاں جی راکھ رکھتے تھے اس کو بند کرتے تھے اور دفنا دیتے تھے ادھر یہ یاد کار ٹھیک ہو گیا یعنی اب یہ دیکھیں اسی وقت وہ چیز ہے کہ یہ جو آپ کو تصویر نظر آئی ہے اس کے خوابی کے طور پر جو اس کا مشکلہ تھا پوری زندگی اس نے کیا تھا وہ مرنے کے بعد بھی اس کی قبر پہ اس کے مندر پہ لگا دیا تاکہ وہ یاد رہے ہم آگے بھی دیکھتے یہ ساری چیزیں تو یہ واضح نظر آئے گی ہے ایک چکور ٹائپ ہے ایک مسلس نہیں کہہ سکتے ہیں میں اس کو مربع کی شکل کہہ سکتے ہیں تو یہ ساری چیز آج بھی اپنی شکل و شبہ سے واضح کرتی اس وقت کے لوگوں کا طرز زندگی چال چلن ان کا انداز بیان رہنے کا انداز ادھر بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں موجود بھی ہیں آج بھی دیکھیں یہاں سے ٹوٹ گیا ٹھیک ہے یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے اور یہ چیزہ یہاں موجود ہے لیکن یہ جو محکمہ اس سے متعلق اس کو یہ غور کرنا بھی چاہیے واقعی ایک ضرورت کی چیز بھی ہے لوگوں تاکہ پتہ چل سکی ہے